بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو غالباً ہواری گفتوگو مکمل ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے حسنہ کے بارے میں ایک سوال یہاں کسی نے کیا تھا شب محراج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی انتیس چیزیں آتا ہوئیں جو پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئیں تھی یہ وہ انتیس چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے حسنہ کا حصہ بنیں وہ انتیس چیزیں کیا ہیں اس زمن میں یہ گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نینانوے نام ہیں اس میں وہ انتیس چیزیں ہیں اس کا حصہ ہیں اگرچہ وہ ایک ایک لوس کی صورت میں ہیں اور باقی ستر وہ القابات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب محراج جو مقامات کی زیادت کرائی گئی ہر مقام پر رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئے لقب سے مقاتب کیا وہ القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا حصہ بنے تو یوں یہ تعداد نائنٹی نائن ہو جاتی ہے وہ انتیس چیزیں جو شب محراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں ہیں وہ اسی لئے عطا کر دی گئی تھی جیسے حروف مقتات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے اور وہ قرآن پاک کا حصہ بن گئے اور اس سے آگے آیات انتیس صورتیں ان حروف مقتات سے شروع ہوئیں جیسے میں نے گزشتہ نشست میں ارز کیا تھا کہ چونکہ اللہ کے پیغام کو اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا تھا اس لئے وہ تمام چیزیں جو اس وقت تک دوسرے پیغمبروں پر نازل نہیں ہوئی تھی یا ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی نہیں گئی تھی وہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی گئیں یوں یہ تمام چیزیں جو دوسرے پیغمبروں کو عطا نہیں ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئیں یہ انتیس چیزیں وہ ہیں جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ بنے ہیں آپ نے ان کا پرچار کیا اپنی امت تک وہ انتیس چیزیں پہنچائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پر عمل کر لے ایسی چیز جس کی جستجو سبھی لوگوں کو ہے گرچہ نیت اس میں یہ نہیں کہ ایک اچھی چیز کا ہمیں پتہ چل جائے نیت یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اس سے اپنی دنیاوی اگراز کو پورا کر لیں اور وہ ہے اسم آزم جس طرح میں بار بار ارز کرتا رہتا ہوں کہ اسم آزم کے اظہار کی اجازت نہیں ہے اشارتاً میں یہ ارز کر سکتا ہوں کہ وہ اسم آزم ان جی انتیس ناموں میں سے ایک ہے جو ان چیزوں کو ایک نام میں واضح کرتی ہیں یہ انتیس چیزیں ہیں اپنے اندر ایک ترتیب رکھتی ہیں اور اسی ترتیب سے ان کو جانا جانا چاہیے اور اسی ترتیب سے انہیں انیلائز کیا جائے اسی ترتیب سے ان پر تحقیق کی جائے کیونکہ ان کا آپس میں گہر رب تھے ان انتیس چیزوں میں سب سے پہلی چیز توحید ہے ہر مسلمان پر بلکہ یوں کہ یہ کہ ہر ذی روح پر یہ لازم ہے کہ وہ رب کو وعدہ ہو لا شریک جانے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نہ صرف ڈائریکلی بلکہ انڈائریکلی بھی ڈائریکلی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو معذر اللہ رب جاننے لگیں اور انڈائریکلی یوں ہے کہ ہم کسی غیر اللہ سے توقوات وابستہ کر لیں کہ کوئی غیر اللہ ہماری ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے ہمیں کسی مصیبت سے چھٹکارہ دلوا سکتا ہے یا ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے وہ انڈائریکٹ میتڈ ہے شرک کسی فارم میں ہو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ نہیں کیا جانا چاہیے کسی قیمت پر بھی توحید پر قائم رہنا ان انتیس چیزوں میں سے پہلی چیز ہے دوسری چیز ایسی ہے جو ہم اپنی یہاں شروع کی نشستوں میں اس پر زور دیتے رہی ہیں اگرچہ الفاظ مختلف تھے لیکن مقصد اس سے یہی تھا دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھا جائے اور نیت کو جو درست رکھتے ہیں اس کو مقتصر الفاظ میں ہم یوں کہہ پائیں گے کہ ہم حق کو حق جانے اور غیر حق کو غیر حق جانے تو یہ نیت ہماری درست ہو جائے گی تیسرا پہلو اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عیسار پر بھی قائم رہیں یہ جو ہم اپنی گزشتہ نشستوں میں ذکر کرتے رہے کہ اسلام کی اساس عیسار اور قربانی پر ہے وہ یہ بات تھی الفاظ آسان تھے عام فہم تھے بغیر کسی حوالے کے اس کو ہم بیان کرتے رہے کہ فقیر عیسار اور قربانی میں یقین رکھتا ہے ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو عیسار اور قربانی کا حق ادا کر دیتا ہے اپنے دشمنوں کے لئے بھی وہ عیسار کرتا ہے ان کے لئے اپنی قربانی کر دیتا ہے تو جب تصوف کا یہاں ذکر ہو رہا تھا تو تصوف میں ایک بات پر زور دیا تھا کہ لوگوں کے لئے ہم اپنے خواہشات اپنے آرام اپنے آرزویں اپنی ضروریات اپنے حقوق ان سب کو پسے پسٹ ڈال دیں اور دوسروں کے حقوق ان کی ضروریات ان کے خواہشات ان کی تمناؤں کو ان کی آرزووں کو ترجیح دیں یہ فقیر پر لازم ہے یہ وہی بات ہے اصل میں جو ان انتیس چیزوں میں تیسرے نمبر پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ محراجاتہ کی گئیں تھی پانچمہ نمبر اس میں حقوق کا عدا کرنا ہے اور مختصرا اس کو یوں کہا جا سکے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بڑا ریلیجیس لی ڈسچارج کیے جانے چاہیے ایسا نہیں کہ ہم حقوق اللہ تو عدا کرتے جائیں لیکن حقوق العباد میں جا کے ڈنڈی مارتے یہ دونوں بلکل اسی طرح عدا کیے جانے چاہیے جیسے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے چھتا نکتہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم کتاب کو تھامے رکھیں تھامے رکھنے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اسے ہاتھ میں پکڑے رکھیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس پر کل و ہم عمل کیا جائے اس کے اندر درج احکامات کی پیروی کی جائے ساتھویں نمبر پر اللہ کے ذکر سے ہم غافل نہ ہوں بلکہ ہر دم اللہ کا ذکر چاری رہنا چاہیے اب ذکر سے ہم اکثر بشتری مراد لے لیتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا نام لیا جائے چاہے وہ اس کے اسماع الحسنہ کی صورت میں ہو یا کسی آیت کا ورد کیا جا رہا ہو رب کا ذکر یہ زیادہ بہتر طریقے پر ہوگا اس کا فائدہ زیادہ ملے گا کہ ہم ہر لمحے جو بات زبان سے نکال رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں جو قدم اٹھا رہے ہیں اس میں اللہ کے احکامات کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھیں بلکہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہم سے سرزد ہونے والا ہر عمل ہمارا اٹھتا ہوا ہر قدم اللہ کے احکامات کے تابع ہو تو یہ بزات خود ایک عبادت ہے تو زبان سے اور عمل سے دونوں سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے تو ذکر الہی سے قافل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور عمل دونوں سے وہ ذکر جاری رہے کہ اس کے احکامات کے تحت ایسا نہیں ہے کہ میں مالک تو رب کو جانوں رب رب کو جانوں حاج طروا رب کو جانوں دینے والا رب کو جانوں لیکن دعا کرانے میں کسی پیر صاحب کے پاس چلا جاؤں اب پیر صاحب کے جا کے پاؤں میں بیٹھوں کہ میرے یہ مشکل آسان کر دیجئے یہ نہ صرف یہ کہ ذکر سے قفلت ہے بلکہ یہ شرک ہو جائے گا یہ جو ہم پیروں اور فقیروں کے پاس جا کے ان سے دعائیں کراتی ہیں انہیں دعا کی مشین سمجھتے ہیں یہ ذکر سے قفلت ہے اللہ کے احکامات سے روگردانی ہے اللہ تو سب کی سنتا ہے ان کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں ان کی بھی سنتا ہے جو اسے شرک کرتے ہیں اللہ تو مجھے جیسے گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے تو پھر یہ پیر اور فقیر کا کیا قصہ ہم اپنے رب کو خود کیوں نہ پکار ہیں اس کے حضور خود کیوں نہ گرگرائیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب مجھے اپنے رب اس پہ میں پورا بھروسہ کرتا ہوں کہ جو اس نے وعدہ کیا جو اس نے فرمایا وہ اسے سچ کر دکھاتا ہے اس سے بہتر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں اس سے زیادہ اپنے کول کا سچا کوئی نہیں تو پھر یہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں غیر اللہ کے پاس جا کے عورتیں بیان کرتا ہوں کیا مجھے یہ یقین نہیں کہ میرے رب میرا پالنے والا ہے وہ مجھے کسی مسیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا وہ میری آواز کو سنتا ہے میری پکار کو سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے کیا یہ یقین نہیں مجھے اگر میں کسی پیر صاحب اور فقیر کے پاس دعا کرانے جاؤں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ نہیں رہا فقیر کے پاس ضرور جائیے لیکن دعا کرانے نہیں اس سے وہ کچھ لینے جائیے جس نے اس مقام پر پہنچایا کہ وہ مسجاب دعوات ہو گیا وہ چیز لینے بنایا ہے اس سے وہ چیز لے آئی ہے جس نے اسے صاحب کرامت بنایا ہے گو لینے جائیے اسے تو یوں رب کے قریب ہو جائیں گے ہم بجائے رب سے دور جانے کے تو وہ رب سے قافل ہے انسان جب اس نے اپنے ہی جیسے کسی انسان کو پکڑ لیا کہ میں اس سے دعائیں کراتا اس میں نمبر آٹھ پوائنٹ یہ ہے کہ کفر اور شرک کو ہم مدغم نہ کریں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہ دیں شرک کو شرک جانے اس کو پہچانے اور کفر کو کفر جان کر اس کو پہچانے اور ان سے اجتناب کریں ان سے دور رہیں جب ہم ان کے بارے میں ان دونوں کو آپس میں کنفیوز کر جائیں گے ذہن میں تو ان سے دور رہنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا کہ پہچان ہم کھو دیں گے ان کی تو شرک شرک جانا جانا چاہیے اور کفر کو کفر یہ ان میں دونوں میں تمیز رہنی چاہیے دسوہ نکتہ ان تیس میں سے یہ ہے کہ ہم عدل پر قائم رہیں عدل کریں اور اس پر قائم رہیں یہ عدل جو ہے یہ صرف اسی معنی میں نہیں ہے کہ کوئی شک ہمارے پاس مقدمہ لے کے آیا تو ہم نے فیصلہ اس کا مبنی بر انصاف کر دیا بلکہ عدل تو ہماری زندگی میں قدم قدم پر ہونا چاہیے حتیٰ کہ جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ رائے بھی ایک عدل پر قائم ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اندر افراد تفریت کا شکار نہ ہو جائیں اس میں انصاف کا پہلو نہ چھوڑ جائیں دشمنی میں بھی انصاف پر قائم رہنا چاہیے کہ ہم اُت دشمنی میں حد سے تجاوز نہ کریں ایک حد کے اندر رہیں یہ عدل تو ہر ہر جگہ ہمیں کرنا ہوگا ان انتیس نقطوں میں سے گیارون نقطہ حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا ہے یہ نہیں کہ ہم اپنی کسی ضرورت کے تحت اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ہم اسے حرام سمجھ نے لگیں وائس ورس حرام کو حلال جاننے لگیں ہمیں حلال اور حرام میں تمیز رکھنا ہوگی اور وہ حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں حلال اور حرام میں ان پہ سختی سے عمل کرنا ہے یہ اس میں اگلا نقطہ وہ ہے جو جس پر بہت زور ہم دیتے رہے ہیں گزشتان شرستوں میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو آئینے کی طرح ساف رکھئے اور اس میں حسد کینہ اور بغض کا گزر تک نہ ہو حسد کینہ اور بغض سے دور رہنا اس کا گیاروان نقطہ ہے ان تیس میں سے یہ تو ایک زمانے میں میں نے ارز کیا تھا آپ کے خدمت میں کہ جس دل میں کینہ باقی رہ جائے اس دل پر علم نہیں اترتا وہ یہی چیز تھی بغض حسد و کینہ سے دور رہیے بلکل اسی طرح جیسے اگر گلاس میں آپ نے کوئی چیز بھر رکھی ہے دور سے گلاس بھرا ہے کناروں تک بھرا ہوا ہے تو اس میں کسی اور چیز کی پھر منجائش نہیں رہتی اس میں اور کوئی چیز آ نہیں سکتی تو اپنے دل کو خلق خدا کی محبت سے بھر رکھیے تا کہ اس میں کہیں کینہ بھوز اور حسد جیسی مولک چیز داخل نہ ہو سکے اس میں بارویں چیز بڑی عجیب و غریب ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر آپ سیدھے چلیے لچک کر مٹک کے مت چلیے ناز و انداز سے مت چلیے بہت حیران کن چیز ہے کہ انتیس چیز میں یہ چیز شامل ہے اس لیے کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر مجھے اپنے طور پر عجیب سی چیز نظر آئی تھی کہ کہاں پر کس چیز کا کیا اثر آتا ہے انسان پر اور کس طرح سے وہ اس پہ عمل نکر کے رب سے دور ہو آتا ہے اس سے تکبر آتا اس میں تیروں نکتہ پھر وہ ہی ہے جس پر ہم پچھلے دنوں بہت زور دیتے رہے کہ ہمارے ذمہ جو حقوق اللہ نے واجب کیے ہیں فرض کیے ہیں دوسروں کے ہم ان حقوق کو ادا کرتے رہیں بغیر یہ سوچے کہ جو حقوق ہمارے یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی آبرو کی حفاظت ہے اور اسی تفصیل شہد میں جانا چاہوں لیکن آبرو اسی لفظ میں نے استعمال کیا واضح ہو جائے کہ کدھر اشارہ ہے بات میں سوچے ان کی دلازاری ہوگی ہم ہمیں اولاد کی ضرورت ہے اور شاید اولاد ہمیں بوجھ سمجھ لگی ہے جو انچی آواز میں ہم سے گفتگو اولاد نے کرنا شروع کر دی یہ ان کی دلازاری کا باعث ہو جائے گی بات تو ماں باپ سے بہت دھیمی اور آجزانہ آواز میں گفتگو کی جائے یہ ان کا حق ہے ہم پر جو ہمیں ادا کرنا ہے اسی طرح انچی آواز میں گفتگو کرنا انچی آواز میں بولنا اس سے دور رہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انچی آواز کو گدے کی آواز سے مشابت دی ہے ایسی آواز میں گفتگو کی جائے جو نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ آپ کے مخاطب کو بات کے سمجھ میں آنے سے دکت ہو رہی ہو اور نہ اتنی اونچی ہو کہ اس کے کانوں کو ناگوار گزرے کہ وہ گدے کی دینچو دینچو کی طرح ہیں تو آواز کو ایسی پچ پر رکھئے جو سننے والے کے لئے باعث راحت ہو ستروا نکتہ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواظ کو درست رکھیں ہوش حواظ سے یہاں مراض ہے اپنی سوچ کہ سوچ کو ہم پاکیزہ رکھیں اور اسی طرح اپنے راہ کو اپنے چلن کو درست رکھیں اس زمن میں ایک نکتہ میں ارز کرتا چلوں کہ یہ جو اللہ نے سوچ کو درست رکھنے کیلئے خوش آواز کو درست رکھنے کیلئے زور دیا دراصل ہر چیز کی ابتدا سوچ ہے یا خیال ہے ہم ایک چیز کو سوچ تے ہیں اچھا یا برا یا ہمارے دل میں خیال آتا ہے اچھا یا برا تو اس سے سوچ ہماری درست ہے تو پھر ہمارے ارادے اور ہمارا عمل نیک رہے گا تو یوں رب نے سوچ پر زور دیا کہ سوچ ہماری درست رہے اور راہ ہماری ہمارا عمل درست رہے گا اٹھاروہ نکتہ اس میں اتفاق کا ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق قائم رہنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہا جائے دوسرے کی کتائیوں کو نظر انداز کر دیا جائے اس کی غلطیوں سے سرف نظر کر لی جائے دوسرے شخص کو بھی انسان سمجھ کے یہ بھی انسان ہے یہ بھی خطہ کا پتلہ ہے اس کے اندر بھی شورٹ کمی سے ہیں بلکور اسی طرح جیسے میں انسان ہوں اور میرے اندر خامیاں ہیں اور میں دوسروں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ دوسرے تمام لوگ میری ان خامیوں کو انسان جان کے قبول کر لیں گے تو بینے ہی مجھے دوسرے لوگوں کو قبول کر لینا چاہیے ان کی تمام خامی اور خوبیوں سے میت تو جو دوسروں میں خامیاں ہیں ان کو جب میں قبول کر لوں گا یہ سمجھ کے وہ بھی میری طرح کا انسان ہے تو پھر ان خامیوں کی وجہ سے مجھے اس انسان سے کوئی شکوہ شکایت پیدا نہیں ہوگا اور جب شکوہ اور شکایت پیدا نہیں ہوتا تو اختلافات پیدا نہیں ہوتے اور جب اختلافات پیدا نہیں ہوتے تو انسان باہم اتفاق سے رہتا اور جب اتفاق سے رہتے ہیں تو پھر فساد نہیں ہوتے اس کے بعد تلقین ہے اس بات کی خرافات سے دور رہا جائے ایسی تمام چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اور ایسی تمام چیزیں جو انسان کو برائی کی راہ پہ لگا سکتی ہیں ان سے تو تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ انتیس نکتوں میں سے ایک نکتہ ہے یہ کہ علم حاصل کیا جائے اکیس ون نکتہ اس میں امانت داری کا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں جائے ہم لوگ بہت سی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مادی لحاظ سے ان کو ہم گن لیتے ہیں لیکن یہ امانت امانت داری بہت وسیع معینوں میں آ دی ہے مادی لحاظ سے تو ہے ہی کہ کسی شب نے کوئی چیز میرے پاس باحفاظت رکھ دی ہے تو میں اس کے اندر خیانت نہ کروں جب بھی مجھ سے مانگے میں اس کی امانت سے اسی طرح لوٹا دوں ایک تو وہ معینی ہے لیکن امانت داری اس سے کہیں وسیع معنوں میں استعمال ہوتی ہے کوئی شخص میرے پاس آیا اور آکے کوئی بات اپنی کر گیا وہ بھی میرے پاس اس کی بات امانت ہے اور بغیر اس کی اجازت کے اگر میں نے آگے بیان کر دی تو میں نے خیانت کر لی یہ خیانت اکثر بیشتر ہم سے ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھئے کہ جس طرح سے یہ انتیس نکتے میں نے ارز کیے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مہراج کی رات عجیب اتفاق یہ ہے یہی وہ انتیس نکتے ہیں جو کسی انسان کو ولی بنا دیتے ہیں اگر وہ ان پر عمل کرتا ہے تو وہ ولی بنتا ہے اور یہی وہ انتیس نکتے ہیں جو سب فقیروں میں آپ کو ملیں گے ان کے اگر اٹھنے بیٹھنے کو ان کے معمولات کو دیکھیں گے تو ان کے معمولات میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انتیس نکتے بہنیں ہی اسی طرح پائی جاتے ہیں ان پر بڑی شدت سے عمل کرتے دکھائی دیں گے اگر گہرائی سے دیکھیں گے ان کو ان کی روز مرہ کی زندگی کو سٹڈی کرتے رہی خاموشی سے اور ان کے ایک ایک عمل کو دیکھئے تو یہ انتیس نکتے وہاں آپ کو دکھائی دیں گے کہ ان پر بڑی شدت سے عمل کیا جا رہا ہے اللہ کے قرب کی طرف یہ لے جاتے ہیں انتیس نکتے اگر ان پر پوری طرح عمل کر لیا جائے جس میں بائیس فا نکتہ ہے کہ منافقت سے کام نہ لیا جائے کہیں بھی ہمارے کولو فیل میں ہمارے ظاہر و باطن میں فرق نہیں آنا چاہیے جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی ہمارے ظاہر سے آیاں ہو اور جو کچھ ہمارا ظاہر دکھا رہا ہے کسی کو وہی کچھ ہمارا باطن ہونا چاہیے منافقت نہ کی جائے اس کا بڑی سختی سے منع کیا گیا تئیسویں چیز اس میں یہ ہے کہ نفس کی پیروی نہ کیجئے آپ کیونکہ نفس شیطان کا چلن ہے اس لئے فقیر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ نفس کی مخالفت کرو وہ اس ظنن میں شاید میں نے کہیں ایک اقصہ بیان کیا تھا کہ ایک فقیر تھے ایک بار ان کی بڑی شدت سے ان کے اندر سے خواہش پیدا ہوئی کہ میں جلیبیاں کھاؤں وہ ہوا یہ کہ ہلوائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے تو گرم جلیبیاں بن رہی تھی ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی اب چونکہ بنیالی طور پر فقیر سے پیسے تھے نہیں تو یہ تو انہوں نے کیا کہ فقر کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی سے مانگا نہیں یا ادھار نہیں لیا لیکن مزدوری ضرور کر لی وہ ایک مکان بن رہا تھا اس کے ٹھیکے دار کے پاس جا کے مجھے مزدوری دے دو ٹھیک ہے لی جب شام کو چھٹی ہوئی تو دو روپے مزدوری ملی لیکن سیدھے ہلوائی کی دکان پہ گئے یہی وہ وقت تھا جب گرم جلیبیاں نکال لگا اور جا کے دو روپے جلیبیاں خرید لیں بہے خوش گرم جلیبیاں لفاف بھرا ہوا لے کے کھانے لگے تو جب جلیبی ہونٹو تک گئی تو خیال آیا کہ کیا کر رہا ہوں یہ تو میرے نفس کے خواہش تھی تو میں تو نفس کا تابع ہو گیا تو نفس کو سزا دینے کا انہوں نے ایک اچھا طریقہ سوچا کہ وہ گرم جلیبی پکڑتے تھی لفافے سے ہونٹو تک لے جاتے تھے وہ کہتے تھے لے اور کھا اور ساتھ ہی نالی میں پھینک دیتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے لے اور کھا تو یوں انہوں نے تمام جلیبیاں جو دن بھر مزدوری کر کے انہوں نے پیسے حاصل کر کے خریدی تھی وہ ساتھ نالی میں پھینک دی یہ کہ لے اور کھا لے اور کھا تو یوں اپنے نفس کو انہوں نے سزا دی اور نفس کی بات نہیں مانی تو نفس کی پیروی سے بڑی شدت سے منع کیا ہے کہ یہ شیطان کا چلن ہے تو جو کچھ ہمارے اندر خواہش پیدا ہو نفس کی اس کے بالکل اُلٹ چل لیجئے اس مخالفت کر لیجئے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہرگز کہ کہیں مجھ گناہگار کے دل میں یہ کبھی خواہش پیدا ہو کہ میں بھی نیک لوگ کی طرح نماز پڑھ دوں تو اس خواہش کی بھی مخالفت کر ڈالوں میں چوبیسوان نکتہ اس میں پاکیزگی سے مطالق ہے اور یہ پاکیزگی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی ہے اور بالخصوص باطنی کہ باطن ہمارا پاکیزہ رہے وہ پاکیزہ ایکی صورت میں رہے گا باطن کہ ہماری سوچ درست ہو جائے تو اسی طرح ظاہری پاکیزگی کبھی خیال رکھا جائے کہ ظاہری گندگی ہمارے کپوں کو ہمارے جسم کو نہ لگنے پائے تو یہ دونوں طرح کی گندگی سے دور رہنا چاہیے پچیسوہ نکتہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو برے نام سے نہ پکاریں ایسی نام سے نہ پکاریں جس سے وہ جو اسے برا لگے اسے پسند نہ آئے ہر ایک کو ہم اچھے ہی نام سے پکاریں اور چھبیسوہ نکتہ یہ ہے کہ ہم تانک جھانک سے کام نہ لیں اپنے معروف معنیوں میں بھی اور جستجو کے معنیوں میں بھی کہ ہم اس قرید میں نہ رہیں کہ کس میں کیا عیب ہے کوئی یہ جو کام کر رہا ہے اس کا اصل مقدود کیا ہے یہ ان معنیوں میں بھی اور معروف معنیوں میں تو ہے تانک جھانک اس سے دور رہا جائے اور ستائیس من نکتہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کریں حق کی بات کریں بیلاد بات کرتے جس کا کوئی اینگل نہ ہو بلکل حق بات کہہ دی جائے اس کو مرور کے پیش نہ کیا جائے یا اسے مور کر اپنے فیور میں استماد نہ کیا جائے اور اٹھائیس میں نکتہ اس میں یہ ہے کہ وعدے کی پابندی کی جائے کہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہد اور وعدے کی پابندی بے پناہ کرتے تھے اور انتیسوہ نکتہ وہ ہے جو ہمارے لئے دشوار ہوگا اس پہ عمل بہت مشکل کہ ہر ایک کی پرداداری کر لی جائے کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کو اچھالنے کی ہم مو دوسری طرف پھیر لیں کہ عیب کرنے والا شرمندہ نہ ہو اور ہم اس کے عیب پر گواہ نہ ہو جائیں کسی طرح ہر انسان کے عیبوں کو چھپا لیا جائے یہ انتیس باتیں ہیں جو شب محراج پر محراج شریف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی تبلیغ کی ان کو پھیلایا اپنی امت کے اندر بلکہ قدس پہ بڑی شدہ سے عمل فرمایا اور یہی محنت در حقیقت ہمارے لئے باعث نجات بن گئی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محنت کر گئے ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر دی ہیں